موسیقی 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 گئے لیکن اس کا حل نکلا کی نہیں نکلا وہ تو ان کے والدین سے پوچھنے کے لیکن یہاں بتانا یہ ہے کہ آپ خدا رہا جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے اور آپ کو لگتا ہے کہ بابا کچھ کر دیں گے بابا کیا کیا کر دیں گے وہ بھی دکھاؤں گی اور ساتھ اس فیملی سے بھی ملاؤں گی جہاں پہ وہ بچہ کچھ عرصے پہلے بھی سنگ ہو گیا تھا جی ناظر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں نے لازمی ہی دیکھتا ہے اس لئے دیکھنا ہے ایک تو یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم بات کریں گے جو بچے اگوا ہو جاتے ہیں اور جب وہ گھر سے جاتے ہیں گھومنے باہر نکلتے ہیں اور ان کو لوگ اگوا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد گھر والے کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہر ماں اور ہر باپ ہر فیملی ہر نانا نانی دادا سب جانتے لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگوا تو ہے ہی ہے کیونکہ وہ بچے جب آپ کی نظر سے دور ہوئے وہ چیزیں تو ہوئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کی جو کہتے ہیں تکلیف ہے اس لئے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بہت سارے جتن کرتے ہیں اپنے بچے کو لانے کے لئے اور یہاں پہ بھی اس بچے کو لانے کے لئے بہت سارے جتن کیے گئے خیر ابھی اینڈنگ کے طرف بلکل بھی نہیں آگی کیونکہ جب ہم ابھی یہاں آئے تھے تو ہم نے تھوڑی سی سٹوری ان سے اور سنی تھی اور بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ اس اس طریقے سے ہوا اور وہ ابھی اس سے بات کر رہے تھے وہ بے ساختہ رونے لگے ایک عورت روتی ہے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے اس کا دل نازک ہوتا ہے اپنے بچوں کے لئے اس کے چاہے دس بچے بھی کیوں نا اس کو ہر بچہ عزیز ہوتا ہے لیکن جب ایک باپ اپنے بچے کے لئے آنسو گراتا ہے نا تو آپ سوچیں کہ اس کی شدت اپنے بچوں کے ساتھ کتنی ہوگی کہ آج اس واقعے کو چار مہینے سے زیادہ ہو چکے لیکن آج بھی اس کا باپ اپنے بیٹی کے لئے بیتاب ہے خیر کہانی شروع کرتے ہیں یہاں سے آپ کو سنانا کہ جہاں میں موجود ہوں اس گھر میں وہ بچہ کب پیدا ہوا کتنے بہنوائی ہیں اور ان کے والدین میرے سامنے ہیں باقی اوپر گرشدار بھی ہے بہنیں بھی یہاں موجود ہیں سب سے ملاؤں گی گھر بھی دکھاؤں گی ایسی گھروں میں آلیڈی ویسی بھی ٹینشن کیونکہ آپ حالات دیکھ رہتے ہیں پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اور اس کے بعد آپ کا پیسہ کیونکہ پیسہ چاہے امیر لگائے چاہے غریب لگائے ایکوال لگتا ہے وہی ٹرانسپورٹ چاہے ہوتی ہے وہی چیزیں ہیں وہی کھانا ہے وہی پینا ہے تو سمجھیں غریب کی زندگی تو ہو گئی ہے بیکار آج کار اور ہم اس چیز کے طرف چلتے ہیں جہاں میں نے آپ کو لے کے چلنا ہے ان کے والدین کے پاس جہاں سے میں اس بیٹے کے بار میں پوچھوں گی آخر وہ لگتے جگر اس کا پورا نام کا پیدا ہوا کتنے بچے تھے تو پہلے تو میں آپ سے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سائمہ سائمہ بڑا پیارا نام ہے سائمہ کتنے بچے ہیں آپ کے تین بچے تین بچے کتنے بیٹے ہیں کتنے بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں ایک بیٹے ہیں آپ کے بیٹے کا پورا نام ہے محمد صادقہ حسین محمد صادقہ حسین محمد صادقہ حسین اچھا یہ بتاو تو اب وہ سوالہ سترہ سال کا بچہ ہے ٹھیک ہے دو بیٹیاں ایک بیٹا میں بھائی کی طرف آجوں کہ اسلام علیکم بھائی پہلے تو معذرت کیونکہ ہم آپ کے گھر آپ کے غم میں شرک ہونے کے لیے آئے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ نے ہمارا نمبر ہمارے چینل سے نکالا تھا ماشاءاللہ بہت شوک سا آپ کے پرگرام دیکھتا ہوں بھی سانی شروع سے دیکھتا ہوں بہت شکریہ نوازش آپ کے میں اس وقت آئی ہوں سرک آپ کے لے آپ کی فیملی کے لے مجھے بتائیں آپ کے ماشاءاللہ اب تو بیٹے کتنے ہیں بےٹے دو ایک آپ کے گھر میں تھا اور ایک بھائی کی گھر میں تھا تو مجھے بتائیں یہ جب بچہ پیادا ہوا تھا یہ اس کی بچہ ہے رہے یہ بچہ ہے یہ بچہ ہے یہ بدا پیار ہے آپ دونوں پیار ہیں آپ دونوں پہ گیا ہے ماشاءاللہ جنہاں ہو پیارا ہے تو یہ کتنے عور سے پہلے کیشریں مجھو بتائیں گے ہم پاس ٹھائی جنہاں پر ایدار ب 뛰ک پر آج نے ایدار باد پہنچے ہro بیک las آپ لوگ ہیدر آج Excellent ہیدر آج عہد قینب میں سالی بچح مجھلpt کی شاہ دی آجcon آج ؟ آپ کو پڑھی نیتے ہیں شروع گھر گھر گھل گے جنہاں آگھے گھر 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 گھٰsoft بatلا نہیں جس جگہ سے یہ نکلا ہے اس جگہ پہ سامل لو 18 سے 20 گلی ہے رونکوالا علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے لیکن اس علاقے میں کوئی آدمی یہ نہیں بولا کہ بچوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے نہیں بولا حیرت کی بات یہ کہ میری خالا کے گھر کے سامنا سب سے بڑی درگہ ہے عدر آباد کی مشہور درگہ گلشا بخاری ہاں 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 آدمی بیٹھا ہوتا ہے حیرت یہ ہو رہی ہے کسی نے یہ نہیں بولا کیسے Br Yoshida کیا کرتا ہے جس کحوانش بہتر ہی شکل یہاں کیائیں کا دا رو یہاں کیا کیا ہے کہ بہتے ہیں کیسے اس کو اللہ سے ہے سب آٹھ بجے بز swall Polishopas نکلا ہے کس نے بتایا سب سو رہے تھے شادی میں سے آگے سب سو رہے تھے بچے میں کھلنے کے لئے نکلا ہوگا کھلنے کے لئے گھر سے چلے گیا سب سو رہے تھے ایتے سو کے اچانا کوٹ کے گئے نا سب طرف ڈھونڈا کئی نہیں مل پایا بچے کئی نہیں مل پایا بچے بھی نہیں ملا کتنے دن تک بھائی کو دے فون مائک بھائی مجھے بتائیں کتنے دن تک بچے کو اپنے خود سے ڈھونڈا ہم نے یہ سمجھ لوگ ادراباد کے اندھے میری جو بیرادر ہے کوریشی بیرادری سے تعلق ہوتوں میں میری بیرادری نے میرے ساتھ کوئی کسن نہیں چھوڑی تاون کیا ہے کہ میرے ساتھ کہ رات کو یہ آٹھ بجے میرے ساتھ بچے ڈھونڈنے نکلتے تھے صبح صبح چھے بجے ہی آتے تھے صبح چھے بجے میں میری وائی بچے ڈھونڈنے نکلتے تھے رات کو نو بجے ہم لوگ آتے تھے ہماری ساس نے کہیں کہ چھےeri چھے تو پل SP میں آپ کے بچے پاس yet پلیس نے یہ نہ کیوا آنے اس پاکے پاس بھی گائن ہوں dsb دب سے بھی گائن آپ کو کوئی اپنے پچھے میں نے کہیں Gaussianの سنت یہ سakyے ہمارے گرائی کہ میں نے یہ گھتے کہتے ہیں اس کے بعد ایک کچھ کے بعد سنجھ میں نے سب جمع کر رائے گئے حسب کی ثرابتا ہے ساتھ میں جس میں جام 9% ساہو ہوتا ہے مولیو جب ملیو وی پ Eyebrou میرپور خاص میں پتھریوں پہ گھوم رہی ہیں اچھا اسے آپ سے کیا بانگا تھا چار ازار دیا تھا کتنے دیتا آسف کو تین ازار دیا آسف کو چار اتین ازار دیا پھر اس کے بعد مرمپور بھی گئے تھے آپ کو تو آنے جانے کا کرایا رہنا پی جاتے ہیں کہ آنے دے کبھی زندگی میں قرض نہیں رکھا ہے اپنی زندگی گندہ رو کر سکا کر کر یہ پہلی تف ہوگا ہے کی قرضوں میں آگئے ہیں ہمارے گھر میں اس سے ہوئے مییت کا سمجھ اللہ ہمارے گھر کی وہ رونکتا رونکتا ہمارے گھر کی رونکتا ہمارے گھر کھر همارے گھر چیز well جز پہلی لیتا ہمارے گھر دیا رونکتا出来 رونکتا ڈک alguma رونکتا يوم روح رونکتا رونکتا راجع موسیقی اگر آپ نے کہا کہ بابا جی میرے تو کوئی بچہ ماں موجھا گئی میرے تو پاس میرے تو پاس میرے آکھنی ماتے وقت جو ایک بابا تو اس کو بچہ آپ کو بول نہیں سکتا جو بنا جب میرے گو بلا نا کہ بچہ آپ کو میں لا دوں گا تیس ہزار روپے دو تو میرے تو ساگی آپ تیس ہزار روپے مانگوں میں آپ کو خوشی سے ایک لاکھ روپے دو مجھے وقت لاؤ کہ بچہ کتنے دن بھائے گا پھر بولنے لگا زیادہ تو بڑ بڑھ نہیں کرتا پھر بھی بات بولیں تو پھر اس کے بعد میری توتوں میں موجھا پھر میں نے بولایا جتنے مول بھی بیٹے میں سب فرادی ہیں میرے میٹھا میں ہاتھ لکے میں نے ادلاباد میں جو یاد دوست بنیتا میں میں نے ان سے پیسے لے کے استعمال کیا پھر آپ نے سیکنڈ کے بعد آپ پھر کدھل رہے ہیں پھر آپ نے بیجا وہ کس نے بیجا وہ بھی ایک مولی بھی بیجا ہمارا ساڑوں نہیں کہتا کیای آپ پہ پاکستان پہ پہنچاں ڈافرحد کے پاسنے کے بعد پھر آپ مالی شیر میں لگے میں وہ بچے بیٹے میں ملا گئے میں یقت میں اٹھا ڈالا مول بھی جیسے کچھ بھی سب جگہ دک آپ ہونے پرسو کی طبعا دیا آپ کو چھلا دے گا ہے آپ پرسو کیا سائے پرسو مکرانہ چار مہیں نے دو دن کر گیا میں آپ ہمانا سمبائی شروع ہو گیا جب اپنا بے کر رہا ہمارے چار مہیں نے تک رہا ہوں چار مہیں نے تک رہا ہوں سکر گئے گلتان گئے میپرو خاس گئے نماب شاگئے تھٹا تھٹھا تھٹھا سب جگہ دکھے اور ان سب جگہوں کے لئے انہوں نے اپنے دوستوں سے بیس لے کرزا ریا کہ اور لیڈی یہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں سے ٹرایول کر کے گئے تھے اور زیادہ سی بات ہے پیسے درختوں پہ نہیں لگتے کہ روز آرہ توڑتے اور دیتے کہ یہاں پہلے دن تم نے گاڑی بھوک کروایی تسا نورانی جانے کے لئے ہاں دور ہے کافی دور ہے کافی دور ہے تیس ہزار لیے تم نے تیس ہزار تین دن کے تین رات تین دن کے اور وہاں جائے پھر آپ نے کہا کہ چھوٹ چھوٹی کمرے بنے میں نہیں کمرے نہیں ہم نے یوں رکھنے کمروں میں نہیں ہم نے کمرے نہیں ہم نے کھولا ہم نے میدان میں گھوم رہا ہم بیٹھے نیچے تینوں دن ہم مبت فکی نورانی لاو او ادھا ادھا بیٹھے نیچے جو گاؤں گوٹر میں اپنے فوتو چلا ہے دکھا ہے ہم یوں کم در لینے نہیں ہے ہم اپنا بچے دننے گئے کہیں پر بیٹھے نہیں ہے ایک رات ہم نے بیٹھ کے نیچے گزاری موسیقی ت выбرای ہے تجھ gerne کے لئے ہم در آبات صورت ہو رہا تیسرے نیچے گی یوں انسانات ہونگی تیسرے نیچے پچھاگ , تیسرے دن موڈا کھانا تیسرے دن تیسرے چوتے دن ہم Jen�OTHER کھانے سگ گھا رغم جز ویorphتوں کے آپ کو موڈا کھانے او میں نے کہا تھا تصور ایک م cohort و شرمائن صورت میں کہ ایک بھلا او امد میری وائپ دیکھتی تصویریں وہاں پہ چھانتی تھی اوپ اللہ جی یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوں رہے ہیں اب میں خرمیں لے کر رہا ہوں گے ہمارے کو دو مہینے بیچ دن تلقے اپنے مہدہ کھانے والوں نے تصویریں جتنی مہی ہے تو وہاں آتی تھی سب دکھائیں سب دکھائیں میں نے نہیں دیکھتی یہ باکودا میری گھر والی دیکھتی میری امت نہیں ہوتی تھی اس کی امت تھی وہ دیکھتی تھی اور میں ابھی یہ بولا ہوں میڈیو کو پہ کھڑا ہوگے بچہ میرا گھوم نہیں ہوا بچہ کو میرا اٹھایا گیا ہے اب کس نے اٹھایا ہے یہ اللہ جانتا اللہ کا رسول جانتا ہوں کہ چار مہینے چار دن ہوگا بچہ میرا گھوم گھوم ہوگا کوئی تو میرے کو جھوٹے مو بولتا ہے اس بچے کو ام نے دیکھا ہے کہ بچہ یہاں گیا کسی نے نہیں دیکھا کسی نے مجھے نہیں بولا چار چار مہینے چار دن کے انتا ہے مہینے چپا چپا چھان مارا میرپور خاص کام نے چپا 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 نواب شاہ کا چپا چپا سیون کا چپا چپا نورانی کا چپا چپا سکر ہاں چھان 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 گے امید آل گا اس کا بیویا میں نے اس تکارہ کھلویا بلہ جانے سچے چھوٹے خورا بچہ کناچی کے اندر ہے اللہ کنے ہم دوسرے تیسرے دن ہم دوسرے تیسرے دن یہاں پوچھتے ہم دوسرے تیسرے دن چھوٹے دن ہم دا زائد ناری والے کے دار پوچھتا ہوں صاحبی ہوتل والا وہاں پوچھتا ہوں علم شاگی درگاہ پر پوچھتا ہوں بچوں کا یہ لنگا چلتا ہے کھانے کے بھی ہے اب کسی بھی اس تکارہ کھلویا بچہ کناچی میں ہے اللہ کرایا میرا دل بھی یہی بولا کہ بچہ گھوم نہیں ہوا ہے اب بھی میں بولوں گا بچوں کو اٹھایا گیا یہ گھوم ہوتا ہے جس جگہ سے بچہ نکلا ہے بچوں کو 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 ب موسیقی 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 اپنے بچے کے لئے اس کے بعد آپ نے اور کیا 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 چلے آپ وہ تو چلے گے کبرستان تاویز تک دبانے کے لئے اور اور مولیوں اپس آری یہ بابوں نے اپسے کیا کیا کام کر رہا ہے بابوں نے ہم سے تاویزیں گڑھوائے دروازوں پہ بنوائے پیڑوں میں بنوائے بہت جگہ پہ اتنا سمجھ لو بابوں نے اتنا گھمایا کہ آخری گندر بابوں نے اتمات میرا ختم ہو گیا مولیوں کو پس میرا اتمات ختم ہو گیا یوں کہ میرا پیسہ بھی گیا میرا گھمایا بایی ہے پھر اندوں فجات ہے کہ ام گھر میں بیٹھے میں ایک منود میں بلی لهم بچ زندوال بابا کا رہنا بہت کروں میں جاندے والے بابا کیا با رہو ہےWAY بہت کروں کے ادراعباد میں بیچ میں باعث توفانی باعث ہو لے گدرے لگے کہ ہم دونوں میں بی بھی جانڈے والے بابا جانڈے والے بارش قمدر ہو لے گزرے تھے بارف کے لے گزرے آج سے تین میری پہلے ادراعباد قمدر رہو ہے اور یہاں سکتی دوڑھے کہ جیسا آپ ہم یہاں بیٹھی ہیں اس گھر کے اندر بیٹھی ہیں یہاں سے آپ لگا لیے ہیں بری اٹھون صحیح بہت دور ہم گئتے ہیں جنڈے والے بابا کیا بارش کا توفانی بارش تھی پانی نا علاقوں میں چڑھا ہوا تو اس کے اندر تمہیں ابھی بھی نکلتے ہیں جنڈے والے بابا کیا پوچھے ہوا ہم نے پچھوں کو بہت تلاش کیا لیکن وہاں نہیں ملا فیر وہاں سے مایوس ہوگا ہوں گھر پی آئے تو آپ کو میسیج دینا چاہیں گے ایسے جو مولویوں کے پاس جاتے ہیں اللہ کا نام لو اللہ کا کلام پکڑو مولویوں کو کسی کو نہیں پکڑو مولویوں جتنے بیٹے میں سب چھوٹے ہیں اللہ رسول کا نام سب سے بڑا سچھا ہے کیونکہ مولویوں کو مینے عزمالیا مولویوں نے مجھے پریشان بھی کیا مولویوں نے میرے پیسے بھی کھائے مجھے دھکتے ہیں مولویوں نے بھی کھائے پھر آگے ٹرانسپورٹ کے بھی پیسے لگے ہیں آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ نے تیسے سار ایک دگا دیا پانچ ایک جگہ دیا دس ایک جگہ دیا تو آپ نے تو لاکھوں روپے کھائے میرا پیسہ پاہل بات بہت ہوگا ہے ایدر آباد سے میر بلخاز کا کرایہ 600 روپے ایدر آباد سے نواف شاہ کا کرایہ ہے 1000 روپے ایدر آباد سے سکر کا کرایہ ہے 3000 روپے جو بھی بولتا ہے وہ بلتا ہے تمہیں بچہ خیر خیریت سے جس پہ بھی ہے کوئی بولتا ہے آدمی پہ کوئی بولتا ہے ایک عورت ایک آدمی پہ بچہ خیر خیریت سے کچھ نہیں ہے کہ آداد خلوانے کے پاس یہ کیا ہوتا ہے آداد خلوانے کے پاس آداد آدمے دکھاتے ہیں آخوں میں دکھاتے ہیں تو آداد کو آداد سے اپی چھوڑتا ہے بچی نے دیکھا آنکھوں گندر بچی نے میرا بتلایا کہ پاپا بھائی بیٹھا ہے دو آدمی کو بیچ میں بیٹھا ہے صحیح بتائیں بچی ابھی آئے گا بلوارا ہوں صحیح بتائیں بچی ابھی آئے گا بلوارا ہوں اس کا مطلب یہ کہ وہاں کچھ نہ کچھ سچ تھا اگر اس نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے لیکن کبھی کبھی ہیپیٹائز بھی میں کرتے ہیں ابھی اللہ کا رسول جانے بھائی ہم نے تو مطلب پر اعتماد کیا بچی بھی میری بولی ہے دو آدمی بیٹھے میں پاپا ان کے بیچ میں بھائی بیٹھا وہاں مار رہے ہیں بلوارا گھر دروادا ٹوٹا ہوا ہے لکڑی گا دروادا اچھا یہ بچی ہے کیا مانگا بابا نے کیا بولا بلو رہا ہے اچھا بلو بولتا رہا ہمیں دیکھ کے روتا ہے بھائی آپ کو دیکھ کے نکے دیکھیں ہمیں سب کو نام لے گا ہمیں دیکھیں کے لئے بلو ہمیں دیکھیں ہمیں 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 موسیقی ہمیں توبہ کروائی ہے ہمیں وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں ہندو نے کیا کرایا ہے ہندو نے ہم سے ناریل لیا ہے تیل لیا ہے بہت مطلب پانچ ادارت اپر کا سمان مغوایا تھا اور کیا کرنے کو بلایا تھا پڑھائی کے دیئے بھی جلانے کے دیئے سب پوچھ کر رہا ہے لیکن اس کے بعد اصنی ہو اس کے بعد اکرشتان کے پاس گئے اکرشتان نے بھی ہم سے یہ چیزیں مغوایا ہے اس نے بلایا ہے بچے آجے گا سماندر پاک گمراہ تو سماندر کا نام بتلا ہے اس جگہ پہ پہلانی جگہ اللہ آپ لوگوں نے پورے جتن کی ہے کوئی کسن نہیں چھوڑی ہے آپ کیوں روئی جا رہی ہے کوئی جتن نہیں چھوڑی کیوں روئی جا رہی ہے ہماری دبیات کوشید یہی کرنے آپ کو بلانے کا محصد ہی ہے اللہ ہمارے گھر کے رونا کی ہوئی ہے اس لگ مسلسل جب سے میں آئی ہوں اس لگ سے یہ رو نہیں ہے بھائی تو چلے کہتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا اس طرح سی بات کر رہے ہیں میں نے ان کو کہا تھا بھی رونا نہیں کیونکہ میرا دل بھی بہت چھوٹا ہے اور میرا دل ایسا ہے کہ اگر اگر دو آنسوں سے بھاری میں ان کو دیکھوئے تو اس سے زیادہ میں رونا شروع جاؤں میرا دل ایچیز سے نہیں ڈرتا اس کے لئے ایک چیز خطرنا ہے بہت چیز خطران بارش ہوتی تھی نا پر ہم آپ کو یہی بولتا تھا اس کا کیا لہ رہا ہوا اللہ بابی کے آنسو ماں کی بھابی کی آپ سب کی فیلنگ دے جی آنٹی جان بولے آپ کچھ بول رہی تھی بس یہی بچھے گئی چلے روئے نہیں روئے نہیں انشاءاللہ اللہ لے چاہاں تو وہ خیر خرید سے آ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ٹھنڈا رکھے آپ لوگوں کے آنکھوں کے روانا نور خوشی تھا انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ کہتے ہیں تکلیف کا وقت ہے موسیقی موسیقی فاتمہ اتنا پیارا نام کلسوم کونسی کلاس میں ہو پڑتی ہو کلسوم آپ جب پڑسو گئے تھے انہیں نے بابا نے آپ کو کچھ دکھایا تھا آنکھوں میں آپ کو باقی بھائی نظر آیا تھا پکا اپنا ہی بھائی تھا نا اور کیا نظر آیا تھا بیٹھا ہاتا کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھا تھا رو رہا تھا ہسرا تھا اور کچھ اور دیکھا ہی دیکھا چلو بس ٹھیک ہے یہ بچی ہے میں بتاؤں کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے ہی بیٹائز بھی کر کے وہ دکھا کے آجا جاتا ہے مطلب آپ لوگ کا دماغ موف کر کے وہ ان لوگ کا اس محکل ہوتے ہیں میں جادو کا مزاق نہیں بنا رہی کی جادو مزاق ہے جادو برحق ہے پر کرنے والے مزاق ہیں کرنے والے مزاق کیوں کہ آپ کو اصل لوگ کرنے والے نہیں ملتے آپ کو ان بھائی کے پاس کو کبر ستار پہنچا دیا کھڑا کرا دیا تاویز اپنا دیا ترکھ میں باندو گیٹ میں باندو یہ آپ کو ہر جگہ ہر گھر میں ابھی نہ بھی پیٹیوں کے نیچے ابھی بھی اکثر گھروں میں آپ کو تاویز مل رہوں گے بلکہ میں بتاؤں 90% وہ فیملی ہے جو ہم کہتے ہیں پہلے جی لسٹ ٹیک کا تبکہ تاویز گنڈوں پر یقین کرتا تھا 80-90% مرشیورٹی وہ ہے جو پڑے لکھی بڑے بڑے علاقے ہیں وہاں کے لوگ ہیں لیکن وہ لوگ اس پر بلیف کرتے ہیں یہاں پہ سب لوگ بلے دکھا دی ہیں میں وہاں پہ بھی جاؤں گی جہاں میں نے آپ کو دکھانی ہے چیزیں اور ہم یہاں سب دعا کرتے ہیں اس دعا میں آپ سب لوگ شامل ہو جائے یہ بچہ آپ کو جہاں نظر آئے جدر نظر آئے میرے مالک ایک باپ کے ہاتھ اٹھے میں یا ایک والدہ کے ہاتھ اٹھے میں سب کے ہاتھ اس دعا میں اٹھے میں اس دعا کو عامل میں ضرور شامل کر دیں میرے مالک وہ بچہ جس کے پاس بھی ہے جیسا بھی ہے کس نے زبردستی رکھ لیا ہے مشکل میں گھر نہیں بلتا میرے مالک اس کو خیل دی آفیت کے ساتھ اس گھر میں لے کر آجائے مگو میرے کو نظر نہیں آتا یہ مجھے لے کے بھی کجھ نہیں جاتا ہے مجھے ایک گھر میں مٹھا رکھا ہے انہوں نے اچھا آپ بیمار ہیں اس لئے بکھایا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گی اللہ اللہ کرے آپ بائے جائیں ملے نا ملے جائیں گا انشاءاللہ دیکھیں آپ لوگوں کے سب کی ترین ساری دعا ہے اس کے ساتھ ہیں اچھا یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں قبرستان کی طرف اور وہاں جائے کے وہاں کا تھوڑا ویو آپ کو دکھاؤں گی اکثر بے حرمتی ہوتی ہوئی قبرے دکھاؤں گی اور وہ چیزیں بتاؤں گی جو اکثر بابا ہم سے کرواتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں جی فلان جگہ جائیں تاویس گارڈے کبر میں گھج جائیں کبر میں لیٹ جائیں ایسے بہت سے چیزیں آپ روزانہ چینلز پر دیکھتے ہوں گے اور میں بھی دکھاؤں گے اور اس فیملی نے وہ تمام چیزیں کی ہیں انہوں نے جو لڑکی جوان مری تھی دو دن پہلے اس کی کبر میں جا کے جھوڑ بول کے انہوں نے وہاں جا کے تاویس دفنایا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ایسے بہت ساری چیزیں بال آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے لوگوں کے توٹے پہ وہاں ملتے ہوں گے ہڈیاں ملتی ہوں گی ہمار نیمو ملتے ہوں گے وہاں بہت ساری سویاں ملتی ہوں گی وہ تمام چیزیں وہ ہیں جو لوگ بیچارے کتنے مجبور ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں اکثر لوگ تو اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کو گھر برباد کرنے کے لیے سوچیں یہ جو سبق ہے نا یہاں تو انہوں نے اچھے کے لیے کیا لیکن اکثر لوگ شیطانی وہ ہیں جو کسی کو برباد کرنے کے لیے بھی یہ عمل کراتے ہیں لیکن بابا کتنا وائلڈ ہے کتنا سالڈ ہے یہ اب سوچنے کی بات اس لیے ہم لوگوں کے لیے ہے کہ سالڈ بابا اگر ہوتا تو وہ خود ایسے نہ بیٹھا ہوتا وہ آپ سے مانگتا نہیں ہے وہ آپ کو دیتا ہی دیتا خرائے گے چلتے ہوں قبرستان کا دکھاتے ہوں کہ وہاں پہ اس سب کیا ہو رہا ہے اچھا جی یہاں سے ہم لوگ قبرستان کے اندر داکر ہو چکے ہیں یہاں آنی کا لیزن یہ ہے یہاں پہ آپ لوگ اکثر دیکھ رہے ہوں گے یہاں گندے کپڑے بھی پڑے ہوئے گندی شلوارے گندے کپڑے سمجھ تو گئے ہوں گے کہ گندے کپڑے کس لحاظ سے پڑے ہوتی کالا جادو میں استعمال ہوتا ہے اچھا جی یہاں سے ہم لوگ آ گئے ہیں اچھا یہاں پہ اگر فوکس کیا جائے ابھی بھی یہاں تعویز پڑے ہوئے اور آپ کو نظر آ رہا ہوں گی پرانے تعویز میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی کیونکہ یہ پڑھائیاں ہوتی ہیں اس پہ بے حرمتی ہوتی ہے پتہ نہیں کس کے لیے کس کارٹ کے لیے لوگوں نے رکھے ہوں لیکن یہاں پہ اگر فوکس کیا جائے گا تو یہاں دو عدد تعویز پڑے ہوئے ہیں اور قبرستان میں آنے کا ریزن یہ کہ قبرستان میں آپ کو ایسی بہت ساری قبریں ملیں گی جہاں بے حرمتی قبروں کی ہوتے پہ آپ کو نظر آئے گی بہت زیادہ بے حرمتی ہوتے پہ نظر آئے گی یہ پورا جو قبرستان ہے یہ پاپوش کا قبرستان ہے اور یہاں پر اکثر قبروں میں آپ دیکھو گے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ملے گی کہیں نہ کہیں آپ کو بال ملیں گے سویاں ملیں گی گڑے ملیں گے اچھا جی اس وقت میں جیسے کہ میں نے ہم کو بتایا کہ ہم قبرستان میں آئے ہیں اور ہم اس پیبلی سے بھیل کے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ مختلف بابا انہوں نے ان کو مختلف جگہ بھیجا قبرستان بھیجا قبرستان میں انہوں نے اسپیشلی کہا کہ جو لڑکی مر گئی ہے جو ایک دو دن پہلے مر گئی ہے اس کی قبر پر جا کے آپ نے پتلا دفنانا ہے اور پھر اس بھائی نے پتلا بھی جا کے دفنانایا پیڑ سے بھی باندھا آپ کو اکثر یہاں پہ تابیس نظر آ رہے ہوں گے تو انہوں نے وہ تمام چیزیں کی جو اکثر بابا آپ سے کہتے ہیں اچھا یہ لانے کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بے حرمتی بہت ہوتی ہے قبروں کی جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سپیشلی جو کہتے ہیں اس طرح کے آمل ہوتے ہیں قبرستان کو فوکس کرتے ہیں اور وہ آپ سے اس طرح کی حرکتیں کراتے ہیں جس کو میں کہتی ہوں بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ جہاں ہم سب نے آنا ہے اور آپ وہاں آ کر اس کے خودائی کرتے ہو لاشوں کے ساتھ بہرمتی کرتے ہو پھر اس کے بات آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو کہ جی آپ کا کام وہ بندہ کرا دیں موسیقی 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 اچھا جی یہاں سے تھوڑا ساگے جاتے ہیں کیونکہ میں نے آگے کی طرف جانا ہے اور آپ کو دکھانا ہے یہاں کابرستان آنے کا ریزن صرف یہ ہے اچھا جی یہاں پہ بھی آئی تنگ کچھ پڑاو آئے اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں جو کتنا جو دیتے ہیں چیزیں میرے خیال سے ایک سیکنڈ یہ دیکھئے اب آئی تنگیش پیشا ہے تو کسی نے یہاں پہ رکھا ہوگا اور اس پر سوئی بھی لگی بھی ہے اور یہ پتہ نہیں کوئی دل شل ٹائپ کی چیز بنی بھی ہے اور اس طرح کے اکثر پتلے نیمبو سوئیاں آپ کو یہاں پہ مل رہی ہوں گی اور یہاں پہ اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس طرح کے آپ کو نیمبو بھی ملیں گے ایسے سوئیاں لگی بھی نیمو بھی ملیں گے خیر ایسے چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہے کیونکہ ان پہ بھی اثرات ہوتے ہیں ان پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن دکھانے کا ریزن یہ ہے کہ اس طرح قبرستان میں آکے جو بابا ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کے پیسوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بتر نہیں جانا جانے کتنے زندگیاں خراب کرتے ہیں اس شخص نے ہزاروں روپے دیئے ہزار روپے دینے کے بعد وہ بندہ آج چار مہینے بعد بھی اپنے بچوں سے اپن شرک کو یقین نہیں کرنا اس لئے کہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ آپ سے لیتے نہیں ہیں وہ آپ سے زندگیا آپ سے کچھ نہیں کہتے ہے دوستی بات ہے کہ جس نے کرنا ہونا وہ آپ کو کبھی بھی قبرتستان کا رخ نہیں دکھائے گا کبھی بھی آپ کو غلط نہیں کہ رہے گا کہ آپ یہ کریں آپ بال لے کر آئے موتلہ لے کر آئے آپ نمبو لیک کر آئے وہ ایسے چیزیں آپ کو نیمو کرائیں گے خیر اس کو یہاں پھینک دیتے ہیں کیونکہ ہم اچھا ہے یہاں پہ ہم ہم لوگوں احترام اس لئے کرنا چاہئے کہ یہ چیزیں ہم پہ اثر کرتی ہیں اور چیز جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا وہ اندر تمام پتلے سوئیاں قبروں کی بے حرمتی کھلی بھی قبریں اور اس طرح ہے کہ اگر آپ کمستان جاتے ہوں گے اپنی پیاروں سے ملنے کے لیے تو آپ کو ایسی بہت سی چیزیں نظر آتی ہوں گی خیر اس وقت ہم لوگ جائیں گے ایک مولوی کے پاس یا ایک بابا کہہ لیں اس کے پاس کیونکہ ہر مولوی بابے کا اپنا کچھ بابے ایسے ہیں جو آپ سے بزار پیسے نہیں لیتے کچھ بابے ایسے ہیں جو آپ کو بہت اچھا بتاتے ہیں چلتے ان صاحب سے ملنے کے لیے جو آپ کو زیادہ بہتر بتا سکے گے کہ اسلاب سے کیا بولا گیا ہے اور اسلاب ابھی کیا سکھاتا ہے یہ جارو ٹوڑا بسکلی کیا چیز ہے اور ہماری دماغوں پہ کہاں سے آتا ہے اب سے تقریباً چھ سال پہلے میں مراقبہ کر رہا تھا تو میں نے مراقبے میں روحانی دیکھا کہ کتنا ٹائم وزائف پڑھوں مجھے آیا کہ کم سے کم اگر تمہیں پڑھنا ہے تو نو گھنٹے وزائف پڑھوں نو گھنٹے نو گھنٹے نو گھنٹے اچھا نو گھنٹے اگر مثال کے تول پر اگر آپ رات کو نو بجے بھی بیٹھیں تو صبح آپ کو بیچ میں ساتھ بچ جائیں گے تو آپ کو اس طرح نو گھنٹے بیٹھ کر وزائف پڑھنا تو اس میں آیا کہ اب سے دس سال بات یہ چھ سال پہلے آیا تھا اب سے دس سال بہاں جادو ٹونے کا یہ حال ہوگا کہ بندہ میاں بیوی ہسرے ہوں گے وہاں جادو ہوگا اور یہاں تلاک ہو جائے گی اچھا آپس میں ہس میں انڈسٹینڈنگ ہو رہی ہوگی وہاں جادو کر جادو کرے گا وہاں پر آپس میں ایسا وار ہوگا کہ وہیں پر بندہ ایسے آپس میں لڑیں گے اور تلاک ہو جائے گی لڑیں گے نہ سار ہوگا نہ پیر ہوگا ٹھیک ہے اچھا پھر آیا کہ اس وقت یہ حال ہوگا کہ اس دس سال میں یعنی چھے سال پہلے کا ہے کہ دس سال بعد یہ ہوگا کہ بندہ آرام سے بیٹھا ہوگا اور جادو کا وار ہوگا بندہ ہی مارے گا مفتی بھائی یہ بتائیں جسے ابھی جو ہم ایک فیملی سے مل کے آئے ہیں یا ہم ان کی حصی سن رہے تھے انہوں نے کہا ان کا جو بیٹا تھا وہ ہیترا باس سے ہوا مدد لا پتا ہوا لیکن جب وہ مختلف لوگوں کے پاس گئے آمل کے پاس گئے تو کس نے کہا جی تھٹا ہے کس نے کہا سیون شریف میں ملتان میں کس نے ہر جگہ مختلف مختلف سکھر میں وہ مختلف مختلف جگہ اس بات اس کی فیملی کو بھیجتے رہے اور بولتے رہے جاؤ تین دن واہ رہے کیا ہو دو دن واہ رہے کیا ہو کس نے کہا مزار پر بندہ ہوا ہے کس نے کہا جی ٹرین کی پٹری پر کھیل رہا ہے تم اتر جاؤ اور دور دور مطلب انہوں نے گاڑیاں کرائی اور کرانے کے بعد وہ پیسے بہت سارے لگا کے گئے اب مجھے اپنے اولاد کے لیے قربانی دے رہا ہے میں نے کہا میں بھول ہوں دوار پر تھکن مارو آپ کا بیٹا پیچھے تو کہتا میں مار دوں گا کیونکہ میرا بیٹا ہے تو مجھے آپ بتائیں اس حوالے سے بتائیں کہ جی سب چیزیں جو ہو رہی ہیں صحیح ہے کیا ایسا ہوتا ہے اس کے تین پہلو پہلی بات یہ ہے جس آمل کے بعد وہ جا رہا ہے اور آمل کے بعد جا کر وہ کہہ رہا ہے تو پہلا یہ کہ اس کا کشف کتنا مضبوط ہے اچھا چونکہ کشف اگر مضبوط نہیں ہوگا تو وہ وہاں تک کیسے دیکھے گا اور جب دیکھے گا نہیں تو بتائے گا کیسے یہ ایسا ہوتا ہے اگر آمل کی نظر صحیح اور کشف مضبوط ہو تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ وہ بندہ بتائے اور وہ صحیح بتائے اگر کشف مضبوط ہو تو وہ دیکھ وہیں یہیں بیٹھ کر وہ بتا سکتا ہے کہ وہ اس مقام پر تو ہر آمل کے بیس پر نہ دوڑا جائے مگر جس کی اولاد ہو وہ تو دوڑے گا اور دوسرا میں اس چینل کے ذریعے سے میں کہوں گا ہمارے جو پیٹی بھائی ان سے کہوں گا کہ بھائیو اصل میں دیکھیں اگر مستند سو فیصد مطمئین ہو تو بتائیں دیکھیں جو بھی شخص جو بھی شخص اپنی بات سے آپ کا رخ اللہ اور نبی کے طرف موڑ دے وہ اچھا ہے اگر کوئی بھی شخص اپنی بات سے اپنا رخ یا کسی سائل کا رخ اپنی جانب موڑے یا کسی شیطان کی جانب موڑے یا پیسے کی جانب موڑے یا دنیا کی جانب موڑے تو اس کا مطلب اس کی صرف رونگ ہے وہ رونگ نمبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب رہ گئی بات وہ بندہ آ سکتا ہے جو گم ہو گیا بالکل آ سکتا ہے اور اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کیسے آئے گا اللہ کا کلام پڑھا جائے آیت کریمہ پڑھا جائے مچھلی کے پیٹ میں ہے جب نبی علیہ السلام کی ذات موجود ہے اور آپ کو دعا پڑھائی جاتی ہے اور وہ پڑھتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاتے ہیں تو اب جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے نکلا ہوا لقمہ واپسی آیا جاتا ہے تو انسان بھی واپس آ سکتا ہے ناظر جیسے کہ آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ میں نے اس فیملی سے آپ کو ملایا جہاں پر ایک بچہ سورہ سال کا چار مہینے پہلے لاپتہ ہوا لاپتہ جب ہوا تو باپ کا کہہ رہی ہے کہ شاید اس کو اغباد کیا گیا ہے ہیدر باپ سے وہ بچہ لاپتہ ہوا لیکن اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ نہیں ملا اور ہم سے کانٹیک کیا گیا کہ اس بچے کو کسی طریقے سے بلایا جائے یا اس کے پوٹے چلائی جائے خیر یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گی کہ یہاں کبرستان میں کھڑے ہونے کا ریزن بھی یہی ہے کہ وہ باپ جو اپنے بچے کی محبت میں کہہ رہا ہے نا دربہ در بھر رہا تھا کبھی پولیس کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی علاقے میں کبھی جا کے لوگوں سے پوچھتا تھا اور دی اینڈ فائلر اس نے رک اختیار کیا باباؤں کا ان باباؤں کا جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں جو آپ کو گمرا کرتے ہیں اور گمرا کرنے کے بعد وہ آپ کو کبھی کبرستان کا چکل لگواتے ہیں کبھی وہ آپ کو کہیں بھیجتے ہیں کبھی وہ کسی درگاہ میں بھیجتے ہیں یہ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف آپ کی تکلیفوں سے کھیلنا ہوتا ہے آپ کے پیسوں سے کھیلنا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ تکلیف میں ہیں تو وہ تکلیف کی وجہ سے وہ آپ سے کھیلتے بھی اور آپ سے پیسہ بھی لیتے ہیں خیر یہاں پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ جاتے میں میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ آپ سب دعا کریں کہ یہ بچہ جلد آجلد اپنے والدین سے ملے کیونکہ اس کی مارک کیا اس کی پھوپا سب کی حالت بہت اس سے خراب ہے اور ابھی تک ان کے آنسو دہی سوکے لیکن یہاں قبرستان میں کھڑونے کا ریزن یہ ہے کہ ہماری دی اینڈ آخری جگہ ہمارا آخری گھر ہماری آخری منزل یہ آرام گاہ ہے تو اس آرام گاہ کی خاطر ہے کہ ہم یہ سوچیں نا کہ ہم نے دنیا میں جتنا کچھ بھی کیا ہو اس کے عیویس اگر ہم کچھ بہتر کر لے کچھ اچھا کر لے کسی کو تکلیف نہ دے کسی کے ہم دردی کرے کسی کے ساتھ سپورٹ کرے تو اس کے عیویس جب ہم یہاں آئیں گے نا تو ہمیں اس کا اناح ہمارا رب اتنا اچھا دیکھا کہ ہماری آخری سور جائے گی کیونکہ دنیاوی چیزیں تو ظاہر سی باتیں وقتی طور کے لیے ہوتی ہوں دی اینڈ ہم کو یہی آ رہا ہے ساری اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور میں آپ سے یہی سے زیادہ چاہوں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کھڑے ہونے کے بعد میری تو حمد اور زیادہ مزید نہیں ہو رہی کہ میں یہاں قبرستان میں کھڑے ہوں کیونکہ قبرستان میں ویسے ہی عورتوں کا آنا علاؤ نہیں ہے لیکن اس پروگرام کی خاطر ہمیں یہاں آنا پڑا تاکہ ہم آپ کو دکھا سکے تو اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا پوزیٹیو بھی میں سوچی گا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے مصبت کر سکتے اس لیے کے ساتھ میری پوری کیم کو جو بہت بہلت کرتی ہے اور ایسی جگہوں پہ بھی آ کے شوٹ کرتی ہے اور تمام لوگ جو سک میری ساتھ جھوڑے میں اور کیمرے کی آنکھ سے ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاتے انہیں اور مجھے یعنی کچھ بہتاہیر کو مجھرمکات سے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی